اسلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکویریس یعنی برج دل کے حوالے سے وائی ایکویریس آر یونیک اینڈ سپیشل وہ برج جس کو ہرانا مشکل ہی نہیں بہت ہی ناممکن ہے برج دل ایکویریس تمام بروج میں سب سے زیادہ خاص اور منفرد کیوں ہیں اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے وہ خاص باتیں جو ان کے دوست ان کے رشتہ داروں ان کے پارٹنرز کی زندگیہ بدل دیں گے اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے آپ تمام سے رکفیسٹر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلی بات ہم ایکویریس یعنی برج دل کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ یہ لوگ سنتے سب یہ کرتے ہیں اور بہترین کرتے ہیں کیونکہ اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں افاؤں پر کان نہیں درتے ہیں جو بھی ڈیفیشن لینے سے پہلے پوری طرح اتمنان کر لیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے جو ہمبر کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں جو ڈیفیشن لینے سے پہلے ان کو کامیاب بھی کرتی ہے اور اس لیے بھی یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ اپنے دماغ سے ڈیفیشن لیتے ہیں کسی کے بولنے پر کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے ہمیشہ یہ لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں ایکوئریانس ان زورڈیاک سائن میں ہیں جن سے پنگا لینا آپ کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو چھیڑو گے آپ ان کو غصہ دلاو گے تو ایک پوائنٹ آئے گا جہاں یہ ایکسپلوڈ ہو جائیں گے اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں مینز کہ بطلہ ضرور لیں گے لیکن اگر آپ ان کو تنگ کریں گے تو ادروائز یہ بہت ہی تھنڈے دماغ کے لوگ ہیں یہ بغیر چھیڑے ایکٹ نہیں کرتے کوئی ایکشن نہیں کرتے اگر آپ ان کو تنگ کرو گے تو یہ آپ کو ڈبل تنگ کریں گے آپ ان کو چھیڑو گے تو یہ بھی آپ کو بہت بری طرح چھیڑ دیں گے تو کوشش کریں کسی بھی ایکوئریانس سے پنگا نہ لیں ایکوئریانس کا کہیں نہ کہیں رشتہ میوزک کے ساتھ ضرور ہوتا ہے ڈیریکلی یا انڈیریکلی کوئی صوفی سانگ سننا کوئی کلاسٹیکل میوزک سننا کوئی ریپ سانگ کوئی ڈسکو یعنی کسی بھی قسم کی میوزک کہیں نہ کہیں ان کے دل میں وہ چیز کنیکشن ہوتا ہے اگر یہ نہ بھی سنتے ہو نا میوزک تو گنگنانا کوئی میوزک کے بارے میں سوچ کے اس کو گنگنانا یہ بھی ان کی حیبٹ رہتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا میوزک سے کوئی نہ کنیکشن ہوتا ہے ورنہ اپنے مائن کو ریلیکس کرنے کے لیے بہت ساری دوسری حیبٹس بھی ہیں باہر نکل جانا ٹیلنا یا سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا یا اوپن انوائرمنٹ میں جانا یا یوں کہہ لے سمندر کنارے دریا کنارے کوئی کھلی جگہ میں نکل جانا یہ بھی ان کا شوق ہے اپنے مائن کو انٹرٹین کرنا میوزک سے ارگز مراد یہ نہیں کہ آپ کو میوزک کا ہی شوق ہو لیکن ایک ویڈینس کو اپنے مائن کو ریلیکس کرنے کا ایک ٹائم ضرور بولو کرتے ہیں ایک اچھی کالٹی اور ہے ایک ویڈینس میں جو شاید نیگیٹیو میں جاتی ہو لیکن یہ جوڑ بول سکتے ہیں آسانی کے ساتھ مینس کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا اگر آپ یہ جوڑ بولنے پہ آئے کسی بھی طریقے سے اپنے کو بچانا چاہے تو کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی ان کے جوڑ پہ سچ کا گمان ہوتا ہے اتنی صفائی سے بول جاتے ہیں اور سامنے والی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ جوڑ بول رہے ہیں تو یہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ ایک ویڈینس ہیں انیلائزز کی بڑی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ سوچنا بہت زیادہ اوور انیلائزز کرنا جس کے وجہ سے اکثر یہ لوگ ٹینشن میں یا اسٹریس میں بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ ان کی ایک عادت ہے کسی چیز کو اچھے سے سوچنا سمجھنا اس کو انیلائز کرنا ایک ویڈینس کو کوئی چیز آپ ڈیٹ نہیں کروا سکتے ان کی بھی مرضی کاؤنٹ کرتی اگر آپ تمام چیزیں اپنی مرضی کی کروائیں گے تو وہ آپ سے قطع تعلق کر لیں گے یا آپ سے دوستی ختم کر لیں گے مینس کے ایک ویڈینس کو ایک سپیس چاہیے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکیں اپنے طریقے سے چیزیں کر سکیں تو اس میں زیادہ وہ لوگ خوش رہے ہیں کسی بھی محفل کسی بھی پارٹی کی زینت جوانوہ ایک ویڈینس ہوتا ہے بجائیے کہ لوگ ان کے سینس آف ہیومر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے سینس آف ہیومر سے لوگ ہستے ہیں بولتے ہیں اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں تو کمال کا سینس آف ہیومر ہوتا ہے ایک ویڈینس کے اندر اور یہ کسی بھی گروپ کے اندر جا کے کسی بھی پارٹی میں جا کے کسی بھی محفل کی زینت آسانی سے بن سکتے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں ان سے ان کو سننا چاہتے ہیں ایک ویڈینس بہت ہی کم فرینڈز رکھتے ہیں بہت ہی سیلیکٹیو فرینڈز رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ان کے دوست یا ان کے فرینڈز سرکل کی تعداد تو کم ہوتی ہے لیکن اچھے اور بہترین دوست ان کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی ہے بہترین دوستوں کا ایک سرکل ان کے گرد ہوتا ہے اپنے دکھ اور درد کو اپنے اندر سمیٹ لینا یہ ایک ویڈینس کی یا برجے دل کی کمال کی چیز ہے کہ یہ اپنے دکھ اور درد کو اپنے اندر رکھتے ہیں کسی سے شیئر نہیں کرتے کسی کو بتاتے نہیں ہیں کسی کو انٹرفیر کرنے نہیں دیتے کہ میرا دکھ ہے میں خود ہی اس کو ہنڈل کر لوں گا کسی اور کو پریشان نہیں کرتے خود ہی اس کو سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں ایک ویڈینس انڈیپینڈنٹ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کسی کا انٹرفیرنس اپنے کاموں میں برداشت نہیں کرتے ہیں بعض اوقات یہ ان کو مدد کی ضرورت بھی پڑتی ہے یہ کسی کو کال نہیں کرتے اپنی مدد خود کرتے ہیں کامیاب بھی رہتے ہیں یعنی کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور کسی پر بردن نہ پڑنے والے ایسے برجیہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں لیکن ایسے شو نہیں کرتے جیسے والدین ہوتے ہیں والدین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک تچ کے ذریعے یا بچوں کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں یہ تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ سے کیرنگ کرتے ہیں کیر کرتے ہیں ایسے فادر ایسے مدر یہ لوگ کیرنگ ہوتے ہیں لیکن شو نہیں کرتے جیسے بات بات پہ آئی لیویو کہنا یا بچوں کو جتانا یا اپنے لیو پارٹنر اپنے لائف پارٹنر کو ایک احساس دلالا ایک انٹیمیسی کا احساس یہ تھوڑا سا اس کی کمی ہے باقی یہ لوگ پیار کرنے والے محبت کرنے والے ہوتے ہیں بس ان کے بیہیویر سے ایسے شو نہیں ہوتا کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کی کیر کرتے ہیں کیر بہت زیادہ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں ایک ہی چیز بار بار کرنا روٹین میں کرنا ان کو پسند نہیں ہے یہ اس میں کوئی نئی چیزیں کوئی نئی جدد لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے چیزوں کو بہت بہترین کر دیتے ہیں ایک روٹین میں جیسے آفیس نائن ٹو فائیو آپ جاپ کر رہے ہیں یا دس گھنٹے کی جاپ کر رہے ہیں روٹین کا ورک ہوتا ہے صبح اٹنا ناشتہ کرنا تیار ہونا یہ وہ ایسی چیز ان کو زیادہ پسند نہیں ہے اس میں بھی جدد لے کے آتے ہیں اس میں چینجز لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بور نہیں ہوتے اور وہ کام بہت آسانی سے کر جاتے ہیں ایکویریانز بہت ہی ایڈونچرس لائف گزارنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو لائف میں ایڈونچر چاہیے کوئی نئی چیز چاہیے کوئی جدد چاہیے اٹریکشن چاہیے اس کے بغیر ان کو لائف بڑی بورنگ لگتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لائف میں ایڈونچر ہو کچھ نہ کچھ دھمال ہو یعنی ایک بہت ہی زبردست قسم کی لائف بھی گزارتے ہیں اس میں دھوم دھڑکہ دھمال اور کریٹیوٹی بھی ہے اور سب سے بڑی بات کہ ان کا انٹریسٹ ہے یہ بور نہیں ہوتے اپنی لائف سے اور ایڈونچرس لائف گزارتے ہیں پوری زندگی ایکویریانز بہت گصہ ہوتے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ تم ایسا کرو ایسا نہیں کرو یعنی ڈیٹ کروانا ان سے کوئی کام کروانا یہ بڑا مشکل ہے اپنی مرضی سے کریں گے پیار محبت سے آپ بولیں گے یہ بے شک آپ کا کام کریں گے لیکن اگر آپ ان کو غصے سے بولیں گے یا ان کو حکم دیں گے کہ یہ کرو تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ایک مسٹیک ان سے ہو جائے ایک گلتی ان سے ہو جائے تو بار بار اس گلتی کو دورانا یہ لوگ ہماکت سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کامیاب رہتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں اور جو غلطی ماضی میں دورانا چکے اس کو دوبارہ دورانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ آگے چل کے اپنے کاروبار کی لائف میں اپنی جوب لائف میں بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں یہ لوگ آٹ آف دی باکس سوچنے کے عادی ہوتے ہیں کوئی نئی چیز کوئی یونیک چیز کرنے کی عادت ہوتی ہے کریئیٹیو ہوتے ہیں انویٹیو ہوتے ہیں اپنے کام میں جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر معاملات زندگی میں یہ لوگ بوسٹ کرتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں اور وجہ یہ ہوتی کہ ہر چیز میں نیا پن لے کے آتے ہیں جدت لے کے آتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ایکسپٹیبل ہوتی ہے بہت ہی اچھے لسنر ہوتے ہیں دوسروں کو سنتے ہیں ان کی تکلیفات کو محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی دوست ان کا تکلیف میں ہو تو اس کے لئے سٹینڈ لیتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس کو اس مشکل سے باہر لے کے آتے ہیں اوپینین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ آئیڈیاز کا پاور بینک ہوتے ہیں اتنے آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے آئیڈیاز لے کے کوشی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو پرابلم سے نکالنا ہو تو کوئی نہ کوئی ایکوئرین آپ کی بڑی ہیلپ کرے گا تو یہ ان معاملات میں بہت آگے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ نولیج کی بھی پاور پینک ہوتے ہیں میس نولیج حاصل کرنا معلومات حاصل کرنا اور سیکھتے جانا یہ ان کے لئے بڑی اچھی چیز ہوتا ہے علم کو حاصل کرنا اس کو پھیلانا ان کا مقصد ہوتا ہے اور نولیج اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹاپک پر گھنٹو بات کر سکتے ہیں کسی کو سیکنڈ چانس دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیلیں مینس یہ کسی کو کچھ ہوتے ہیں ایسے بور جو کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے لیکن ایکوئرینس ماف کر دیتے ہیں اور ان کو سیکنڈ چانس دیتے ہیں اور ان کو پہلے کی طرح اپنی لائف میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹائم میں آگر وہ چانس بھی دیں تو پھر پہلے کے جاسہ رشتہ نہ رہے بلکہ رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دینا اور ان کے ساتھ چلنا ان کے ساتھ کوپریشن رکھنا یہ ساری چیزیں ان کے اندر بڑی اچھی ہوتی ہے کبھی کبھار کوئی شخص اگر ڈیزرو نہیں بھی کرتا ہو کہ اس کو سیکنڈ چانس دیا جائے یا اس کو ماف کر دیا جائے پھر بھی ایکوئرینس اس کو ماف بھی کرتے ہیں اور اس کو سیکنڈ چانس بھی دیتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے دوسروں کے آئیڈیاز کو بھی سنتے ہیں ان کو بھی موقع دیتے ہیں اور تمام کی اوپینین سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی ایکوئرین کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کھیجے کیونکہ وہ کیا کر سکتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور کسی وقت میں کیا کر جائیں کوئی بول نہیں سکتا لیکن بہت ساری کالیٹیز کے مالک ہوتے ہیں کسی بھی وقت یہ اچھا یا برا جو بھی ہے لیکن کہنا کا مطلب کہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو انپریڈکٹیبل قسم کا نیچر ان کا ہوتا ہے تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی